ہم نے آج چار پرستاو رکھے تھے پردیش کاریہ کارنی کی میٹنگ میں دان گوٹالے کو لے کر کے قانون ویبستہ کو لے کر کے بڑھتے ہوئے نشے کو لے کر کے اور گنہ کے کسان کی پریشانی کو لے کر کے ہم نے چار پرستاو آج رکھے وہ ہمارے سب سمتی سے پارٹی کے پردیش کاریہ کارنی کے سب سدشوں نے پاس کیا ہم وہ پرستاو سرکار کے پاس بھیجیں گے اور ان سے کہیں گے کہ سرکار ترنت اس پر کاروائی کرے جہاں ہم کسان کو گنے کا بھاپ بڑھ کر کے ملنا چاہیے وہیں اس کا ایک ایک گنے کا پورا جو ہے سرکار کو خریدنا چاہیے نہ کہ اس پر کیپ لگانا چاہیے دان کا جو ایشو ہے وہ میں نے بڑے کھل کر کے آپ کے سامنے ابھی بتایا تھا کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ڈائیسو سے تین سو روپیہ جو نمی کے نام کے اوپر کسان سے لیا گیا ہے وہ پیسہ کسان کا کس کے کھاتے میں سرکار وہ بتائیں اگر سرکار وہ نہیں بتا پا رہی ہے اگر سرکار کی ایجنسی اس کوٹالے کی جانت نہیں کر پا رہی ہے تو اس کو سی بی آئی کو دے دیا جائے ہم ویدان سبہ میں مانگ کریں گے کہ سی بی آئی کے پاس جائے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی جانت سی بی آئی کی ہو یہ بات لوگوں تک جائے اور آدمی چاہتا ہے کہ سی بی آئی سے اس کی جانت کھونی چاہیے وہیں جو نشب بڑا ہے اس کی روک تھام کے اپائے کرنے کی بجائے سرکار نے ان لوگوں کو سرکشن دے رکھا ہے مان کے چلو آپ کے بادرگڑ میں اگر نسے کا کوئی کاروبار کر رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے تو پولیس کی نگرانی میں ہے اگر باہر سے کوئی ویکتی آ کر کے بیچے گا تو بھی پولیس کی نگرانی میں آ جائے اس کا مطلب سیدھا ہے کہ پولیس جو ہے نسے کے کاروباریوں کے ساتھ پورے پردیس میں ملی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے نسہ جو ہے آج بڑھتا جا رہا ہے آج نسے میں حالت ہمارے پردیس کی ایسی ہے جو ریپورٹ ابھی آئی ہے سینٹرل بیرو کی اس میں بھی کس پردیس میں کتنے نسے سے بڑھنے والے لوگ ہیں کون کس نمبر پہ کھڑا ہے ہریانہ پردیس آج ایک نمبر پہ ہے جو پنجاب اڑتا پنجاب ہوتا تھا وہ ساتھویں نمبر پہ چلا گیا ہم ایک نمبر پہ آکے کھڑے ہو مکہ منتری نے پانچ دو میٹنگیں قریب پانچ پردیسوں میں مکہ منتری بلا کر ان میٹنگوں سے جہاں امید کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس پہ انکس لگے گا اس کے بعد اور زیادہ اب بڑھ گئی اب ہریانہ پہلے نمبر پہ ہے اب جو ہریانہ دودھ دہی کے معاملے میں نمبر ایک پہ تھا آج وہ نشے کے کاروبار میں ایک نمبر پہ ہے اس کے لیے بھی ہم لوگوں کے بیچ میں جائیں گے جہاں اپنے سنگھن پہ دھیان دیں گے وہاں اس نشے کو لے کر کے بھی لوگوں کو جاگرتی پیدا کریں گے اور سرکار کو مجبور کریں گے کہ اس کاروبار کو بند کروانے کے لیے جو لوگ اس سے جڑے ہیں ان کو گرفتار کرو پکڑو ان کے ساتھ سکتی سر آپ نے کھالے کی بات کی بلراج کنڈو نے مریض پروڑ کے اوپر کھالے کاروب لگائے ان کے اوپر یہ ایف آئی آر درست دی اور آپ وہ گرفتاری دینے گئے تو گرفتاری نہیں دی آپ یہ دیکھو کہ بلراج کنڈو کا جو ایشو ہے جو پیسوں کا کوئی لیند دین ہے یہ ایشو چلتے ہوئے آج تین چار سال ہوگے ہم روز اخفاروں میں پڑتے تھے اگر کنڈو کہیں دوسری تھا تو پھر اس کے خلاف پہلے ایف آئی آر کیوں نہیں درست کریں یہ کیول اپنی بات کو کیسے چھپایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بلراج کنڈو کی کمپلینڈ کے اوپر گروور کے خلاف جانچ کون کرے گا آپ کے پولیس کے عدی کاری کریں گے اور آج پولیس کو جو نردے سرکار کی طرف سے جائے گا وہ جانچ پہ لپا پوتی کر کے اس کو بھیج دے گا اگر اس کی جانچ کرانی ہے تو اس کی جانچ تو سی بی آئی سے ہو کیونکہ ازاروں کی روڑ کا ماملہ تھا وہ کوئی دو سو چار سو روپے کی بات نہیں ہے آپ چھوٹے چھوٹے ایشو کو سی بی آئی کو بھیج رہے ہو یہ سی بی آئی کو دینے میں کیا دکت تو سی بی آئی کو دینے میں چاہیے اس کی جانچ ہونی چاہیے انہوں نے سمرتھن اس لئے تھوڑے ہی دیا تھا کہ وہ اپنی بات نہیں کہہ سکے گا سمرتھن دینے کا مطلب یہ نہیں ہے سرکار کو کہ آپ لوگوں کی بات کو اکھوار کے مادے ہم سے نہیں کہہ سکتے سرکار کے خلاف آپ ویدان سوا میں بول نہیں سکتے سرکار میں بیٹھے ہو جو ویدائک ہیں میں نے تو ان سے بھی کہہ میں نے کہا آپ بندوہ مجبور نہیں ہو ان کے آپ اپنے علاقے کی جو دکت ہے کمیاں ہیں کٹنائی ہیں ان کو سرکار کی سمکش نہیں رکھو گے تو وہاں کام کیسے ہوگا کیسے پتا چلے گا کیونے بیپکش کا کام نہیں ہے ہر آدماغری کی دکت کٹنائی کو سرکار کے سامنے رکھیں ستہ میں بیٹھے لوگوں کی بھی یہ جمعیواری ہے کہ کوئی پریشان ہے سرکار کی وجہ ایسی دکت ہے وہ مکہ مندری کا سنگیان میں لائے وہ ویدان سوا میں اس بات کو کہے تاکہ ہم بھی لوگوں کو رات میں آپ دیکھنا بس تیاری کا پتا وہیں لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں اڑا برستی ہوئی ہے کسان پہ دیکھو سرکار لوٹ رہی ہے پر ماتماوی کسان کو مان رہے ہیں یہ آپ کے کھرکوڈا سے لے کر گھوانا تک کسان کی فصل تباہ ہوگی نروانا میں کسان کی فصل اوروں کی فرستی سے تباہ ہوگی جیند میں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پیوہ کا جو ایریہ ہے ہم بہت بڑی اولا برستی ہیں پیوہ کیا آپ کے لادوہ کا علاقہ ہم بہت بڑی اولا برستی ہیں سرکار نے کوئی گرداؤری نہیں کرائی اس کی طورت گرداؤری ہو طورت کسان کو اس کا پیسہ ملے تاکہ وہ اپنے اگلی فصل کے تیاری کریں ابھی یہ کام ان کے جمعے لگایا ہے پردان جی کے آج یہ تیہ کر کے بتائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے بہت سارے آئیں گے سارے آئی ڈی کا کیا ہے